اسلام علیکم خواتیوں حضرات اچھے تعلیمیافتہ بندی کی زبان کی پہچان اس کے اچھے الفاظ سے ہوتی ہے جامعہ الفاظ ہوتے ہیں آپ کو دو چار پان دس الفاظ کی بجائے اگر آپ ایک لفظ کہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زبان کے اوپر آپ کا عبور ہے اچھے الفاظ اگر آپ سیکھیں گے تو اگلے کی کہی ہوئی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی اپنی زبان آپ موتصر طریقے سے آپ بول سکتے ہیں چاہے وہ آئیلٹس کا اگزام ہو چاہے انٹی ایس کا اگزام ہو چاہے مقابلے کا امتحان ہو چاہے سوشل میڈیا ہو یا کہیں کہ کسی کی بات سننی سمجھنی یا اپنی بات کہنی ہو اچھے اور عام الفاظ سے ذرا ہٹ کے جو زبان ہوتی ہے وہ آپ کے کافی دلے کے ساپ کی مدد کرتی ہے خوبصورت الفاظ کا ایک سلسلہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر انشاءاللہ ہر ویڈیو میں چھوٹے ویڈیو تاکہ آپ آسانی سے اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ ہو سکے پہلا ویڈیو آپ کے خدمت میں حاضر ہے پہلا لبس آب ہمارے پاس ہے امپریگنیبل امپریگنیبل کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ ایسا قلعہ جو فتح نہ ہو سکے جو کہ جس کو فتح کرنا بہت مشکل ہو تو اس قلعے کو کہا جاتا ہے امپریگنیبل دوسرا لبس ہمارے پاس ہے مرسنری مرسنری کا مطلب ہے کہ ایسا بندہ جو پیسے کے لئے لڑتا ہے جو پیسے کے لئے وہ جنگ کرتا ہے وہ مذہب کے خاطر نہیں لڑتا اپنے قوم کے خاطر نہیں لڑتا کسی خاص مقصد بس صرف پیسہ اس کا مقصد ہوتا ہے اس بندے کو کہا جاتا ہے مرسنری نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے پوسٹیومس پوسٹیومس کا مطلب ہے ایسا بچہ جو اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد پیدا ہوتا ہے اس بچے کو کہا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے میڈن سپیچ سپیچ کا مطلب ہے تقریر لیکن میڈن سپیچ وہ تقریر جو آپ زندگی میں پہلی دفعہ کرتے ہو تو ہر بندے کی زندگی کی پہلی تقریر کو ہم کہتے ہیں میڈن سپیچ اگلی لفظ ہمارے پاس ہے ٹیک سیوی ٹیک سیوی کا مطلب ہے کہ ایسا بندہ جو ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا ہے خاص طور پر کمپیوٹر کا ماہر اس بندے کو کہا جاتا ہے ٹیک سیوی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایتھیسٹ اردو میں اس کو کہتے ہیں دہریہ یعنی جو خدا کی وجود پر یقین نہیں رکھتا جو سمجھتا ہے کہ یہ کائنات بس پیسے خود ہی بنی ہے خود ہی خود ہی ختم ہو جائے گی ایسے بندے کو اردو میں کہتے ہیں دہریہ اور انگریزی میں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ایتھیسٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے مونو تھیسٹ ایک خدا پر یقین مونو کا مطلب ہے ایک تھیسٹ کا مطلب ہے یقین رکھنے والا تو ایک خدا پر یقین رکھنے والا مثال کے طور پر مسلمان ان کو کہا جاتا ہے مونو تھیسٹ اور جو لوگ زیادہ خداوں پر یقین رکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پولی تھیسٹ پولی کا مطلب ہے زیادہ تھیسٹ کا مطلب ہے خداوں پر یقین رکھنے والا ہے مثال کے طور پر ہندو مذہب والی ان کو کہا جاتا ہے پولی تھیسٹ نیکس ہمارے پاس لفظ ہے سولی لوکوی سولی کا مطلب ہے ایک لوکوی کا مطلب ہے بات کرنا تو اپنے آپ سے باتیں کرنا یا ایک بندے کی بات کرنا اس کو کہتا ہے سولی لوکوی اس کو منولوگ بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سومنامبولسٹ نید میں چلنے والا بندہ اس کو سومنامبولسٹ کہا جاتا ہے اگلے دس الفاظ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اور ان الفاظ کو بار بار دھو رائیں آپ کی زبان پر چڑھ جائیں تو آپ کے لئے خوبصورت زبان بولنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ